بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے ڈی اے ٹرینڈ ان کا سوال ہے عبرش نام رکھنا کیسا ہے لڑکی کا عبرش نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے معنی بتا دیجئے پلیز عبرش یہ جو نام ہے یہ لغت کی کسی بھی کتاب کے اندر چاہے اردو کی کتاب ہو چاہے عربی کی لغات ہو یا فارسی کی لغات ہو عبرش نام لغت کے اندر نہیں مل سکا البتہ اس کو اگر عبرش پڑھیں تو پھر عبرش یہ برش سے مستق ہے اور برش کے معنی آتے ہیں سفید اور کالے داغ والا ہونا داغ دھبے والا ہونا جس کو چتکبرہ بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے عبرش اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ سرخ اور سفید ہو سرخ اور سفید رنگ والے گھوڑے کو عبرش کہا جاتا ہے تو عبرش نام یہ رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اور عبرش نام چونکہ لغت کی کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکا اس لئے لڑکی کے لئے عبرش نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک محمل لفظ ہے یہ ایک بیمانہ نام ہے اس کا کوئی معنی کتابوں کے اندر نہیں مل سکا عام طور پر گوگل پر اور بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر بھی عبرش کے معنی دے رکھے ہیں وہ بارش جنت کی بارش جو پہلی بارش ہوتی اس کو عبرش کہتے ہیں لیکن یہ معنی لغت کی کسی بھی کتاب کے اندر نہیں مل سکا ہے اس لئے کوئی بھی نام بوگل سے دیکھ کر ہم نہ رکھیں علماء سے تحقیق کر کے نام رکھیں اس لئے عبرش نام رکھنا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے یہ ایک بیمانہ نام ہے محمل نام ہے عبرش کی جگہ ہم صحابیات کے یا نیک خاتون کے جو گزر چکی ہیں جن کے اچھے معنی ہیں وہ نام ہم رکھ سکتے ہیں صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں فقط واللہ عالم